جال گیارہ پیڑیوں کے بعد بارہ پیڑیوں کے بعد نمبر آتا امام حسین پاک کا قرب کربلا کے اندر ذرا دیکھو چھ مئینے کا بچہ بود میں سید زادہ اتنا پیارا اتنا لاغلا اتنا خوبصورت جسم سے خوشبو آیا کرتی دی کیونکہ ان کی رگوں میں حسین پاک کا خون تھا آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سیدے ہیں تو مولانا لوگ بھی ہمارے ہاتھ چون رہا وہ تو دارٹ حسین پاک کے بیٹے تھے خوبصورت نے گود میں لیا خوبصورت کا نام سیدہ زینبہ آنکھوں میں آس ہوئے بچہ کملائے ہوا ہوتھ خوشکا گنا خوشکا گود میں لے کر کے آگئی حسین پاک کے پاس اور کہنے لگی بھائیہ بچے کی بے بسی کو ذرا دیکھو اگر اس کو ایک قطرہ مل جاتا تو اس کی ساتھیں چلنے لگتے اللہ اللہ مانا آگے پڑا حسین پاک میں اتنا پاورتا اگر چاہتے تو پانی کو بلا لیتے اگر چاہتے تو اللہ سے دعا کر کے پانی برسوا لیتے چاہتے تو زمین سے کہا کے پانی لے لیتے مگر حسین پاک گود میں لے کر کے جب گئے تو ظالموں نے تیر چلا ایسا تیر مارا حضرت علی اصغر کے حلقون کو چیرتا ہوا امام حسین پاک کے بازوں میں فیمست ہوگا انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ نہیں کہا علی اصغر زندہ ہو جاؤ بلکہ یہی دامن پکڑا اِلَّا اللَّهَ مَعَسَّابِدِينَ ڈھونڈ رہی تھے میرا بھائی کا اچھے مہینے کا میرا بھائی یہاں تھا یہاں تھا ایک نظر بھائیے کو تو دیکھ لوں ڈھونڈ رہی ہیں ریت کو ایسے کر رہی تھے اللہ فرشتوں کی مدد اللہ نے ہوا چلائی ان کا چہرہ کھل گیا خوبصورتیں سیزادیں تھے ان کا چہرہ کھل گیا جا کے چوم لیا اپنے بھائی کو اٹھایا اب وہ لوگ شہید ہو گئے اب حضرت امام حسین پاک جب چلے تو سب کو معلوم تھا یہ بھی شہید ہوں گا سیدہ زینب جو حسین کی بہن تھی اُدھر کھڑی ہوئی آنکھوں میں آسو ادھر بھائی بھائی بہن کی جب نظریں ٹکرائیں بہن کے آسو نکلنے والے تھے مگر ہوڑ دانتوں سے دوا لیا کئی بھائی کی محبت غالب آ جائے اور بھائی کربلا نہ جائے یہ تھے جو راستے میں چیخ مار رہے تھے رو رہے تھے اللہ اللہ اب وہاں پر کھڑیاں ادھر بھائی کرے امام حسین خود آگے بڑھ گئے کہنے لگے بہن کیا تم اپنے بھائی سے نہیں ملو گی اب کون بہن ہوگی اس سے کہے در رکا جائے گا آج مولانا سید اختر کی بہنوں کا کیا آل ہوگا میں سمجھ سکتا ہوں مگر صبر تو کرنا ہی پڑے گا اور یہ کہنا ہی پڑے گا اللہ کی رضا پر راضی بولے کہنا پڑے گا نا اللہ کی رضا پر راضی اللہ اللہ سنو اب جیسے ہی بہن کے قریب پہنچے بہن کے نہیں رکھا گیا بہن بھی بھائی کو جھاکے چپٹ گئی اور چپٹنے کے بعد بھائی کے اب ہاتھ نہیں چوم رہی ہے بلکہ بھائی کی ظلفیں جوتی وہ چوم رہی ہے بھائی کی پیشانی چوم رہی ہے اور ادھر امامو سین اپنی بہن کا ماتھ نہیں چوم رہی بلکہ یہ کلائییں چوم رہی جیسے ہی کلائییں چومی تو سیدہ زینب کہنے لگی بھائی آج تک تم نے میری کلائی نہیں چومی مگر آج تم کلائی کیوں چوم رہی ذرا بتا تو دو تم تو میرا ماتھا چوم دیتے ہیں یا پھر میرے ہاتھ چوم دیتے ہیں آج تم نے میری کلائی کیوں چومی کہا بہن مجھے نانا کی بات یاد آگئی کہ کون سی بات کہ جب تم پیدا ہوئی چھوٹی سی تھی تو نبی نے تمہارے ہاتھوں میں دو کپڑے باندھیے تھے اور فاطمہ میری ماں نے جب کہا تھا اے اپا جان یہ کپڑے کیوں باندھ رہے کہا بیٹی یہ میری بیٹی وہ ہوگی جو کربلا کے میدان میں اسلام کو زندہ کرنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہوگا اس کے بھائی بچے اس کے سامنے شہید کر دیے جائیں گے مگر یہ صبر کا دام انتاوے گی اور جب میرا حسین شہید ہو جائے گا تو ظالم یزید اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں پینا دیں گے حسین کہلے لگے پیر اس لیے میں ہاتھوں کا چھوم رہا ہوں اب تمہارا بھائی شہید ہو جائے گا اور تمہارے ہاتھوں میں چھوڑی اور گڑے کی جگہ ہے اب وہ ہتھ کڑیاں پینا دی جائے گا جائے گی مگر بہن ہے تم حسین کی بہن ہے سبر کا دامن مت چھوڑنا دنیا والوں کو دکھا دینا کہ نبی کے گھر آنے والے کتنا بڑا سبر کرتے ہیں کہا بہن ایسے ہی آج میں ان بچیوں سے کہہ کے جاؤں گا وہ یہاں سن رہی ہوں گی انہیں بھی سبر کا دامن پڑنا پکڑنا ہے اپنی بھابی کو سمالنا ہے اپنی ماں کو سمالنا ہے رشتہ داروں کو اور وہ چھوٹی چھوٹی جو بچیاں رہ گئے ان کو سمالنا ہے ان کو پڑھانا ہے سمجھے مل جل کر کے ان کو سمالنا اور سمال لے گا اور قرآن شریف پڑھنا اپنے بھائی کے لئے دعا کر کر اب بہن سے بھائی نے کہا تم نے میرے ہاتھ کیوں نہیں چومے میرے بال کیوں چومے میرے گردن کیوں چومی اب وہ کہنے لگی بھائیہ تم میسے لے ایک مرتبہ ہماری ماں سیدہ فاطمہ تمہارے کنگی کر رہی تھی بال کار رہی تھی اور تم سو رہے تھے بال کارتے کارتے ماں فاطمہ رونے لگی تو میں آگئی میں نے کہا امی جان کیوں رو رہی ذرا بتا بعد بتا کیا کیوں رو رہی ہے کہ تمہاری طبی اتنا ساز ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے کہ پریٹ میں درد ہے معمول کیا بات ہے تمہارے میرا ہاتھ پکڑا ایک طرف لے گئی آہ میں تجھے بتاؤں اس لیے بتا رہی ہو میرا حسین جاگنا جا وہ ماں بتا تمہارے بتایا میری بیٹی زینہ جب میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا تو اس وقت میں بھی نہیں ہوں گی تیرے بابا بھی نہیں ہوں گے مگر زینہ بے تو موجود ہوگی اپنے بھائی کے لیے صبر کرنا اور میرے بیٹے کے پال پاڑ دینا کربلا کے میدان میں دولہ بنا دینا اے میری بیٹی زینہ اب صبر کا دامن تھام لینا زبر نہ کہا کہو بھائی اُسان مجھے ماں کی بھئی یاد آگئی لا میں اپنے بھائیہ کے پال سوال دوں پہل صبر کر رہی ہے معلوم شہید ہو لے جا رہے مگر او میری بچیوں آج تم صبر کرو گی تو سیدہ زینہ کا تمہیں صدقہ ملے گا سیدہ زینہ نے اپنے بھائی کے پال سوال دیئے اور امام ہاں پہل باندھ رہی ہے زیرے پہل پہلا رہی ہے گلے میں پہل تلوار لٹکا رہی ہے یہ دہنتی بہل صبر کا دامن اور کہہ رہے یہ بھائیہ جاؤ ہمیں نانا کا دین زندہ کرنا جاؤ بھائیہ جاؤ یہ دہن ہے جو صبر کا دامن تھا میں ہوئے او میری بچیوں تم چیخ نہ چلانا لیں آنکھوں میں آسوا جائے تو کوئی بات نہیں ہے مگر صبر کا دامن تھا میں رہنا یہ اسلام والے جو نبی کے نوازے بھی تھے ان کی بہن کی کہانی تو میں سنا رہا ہوں اللہ اللہ سلوہ سیدہ زینب کہنے لگی بھائی آپ کے بال اب ریت میں سن جائیں گے اس لیے میں نے چوم لیے آپ کے گلے میں ظالم چھوڑی چلائیں گے اس لیے میں نے چوم لیے کہ بہن ذرا بتا تمہارا کیا کہنا ہے تو سیدہ زینب کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی وہ پاور دیا تھا یہ کہہ سکتی تھی بھائی اُسر تم یہاں پر بیٹھو اور میں یہی سے کربلا کو پلٹ دیتی ہوں سیدہ زینب اگر کربلا کی زمین میں پاو مار دیتی تھی بھائی اے کربلا کی زمین تجھے میرے نانا کی قسم تجھے میرے بابا حلی کی قسم تجھے میری معافہ حتمہ کی قسم اے زمین تو پلٹ جا تو ایمان والوں کا یقین یہ کہ زمین پلٹ جاتی آم اچھیو سنو میری بیلو سنو مائے سنو حسین پاک کے پہنے ایسا نہیں کیا پھر کیسا کیا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ وے شخص صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ اب ہمیں کیا کرنا ہے بولو صبر کرنا اور دل سے دعائیں کرنا اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میرے مولا جو تیری رضا اسی پر ہم راضی ہیں مگر حافظ و قاری مولانا سید اختر کو اے اللہ تو نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے آمین ان کے بھائیوں کو بہنوں جو بھی رشتہ داروں بہنوں وغیرہ یا ماں جو بھی ان کی بی بی بچے اللہ سب کو صبر اتا فرما آمین